نواسے رسول جگر گوشہ بطول فرزند مرتضی حسین ابن علی کے بارے میں غیر مسلم مفکرین اور مشاہر کی رائے مشہور مصنف تھامس کارلائل اپنی کتاب On Heroes, Hero Worship and the Heroic in History میں اپنا نکتہ نظر یوں بیان کرتا ہے کربلا کے علمیے سے ہمیں سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اور آپ کے ساتھیوں کو خدا تعالیٰ پر کامل یقین تھا آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ حق اور باطل کی کشم کشمیں تعداد کی برطری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے اور بہدوری کا جو سبق ہمیں تاریخ کربلا سے ملتا ہے وہ کسی اور تاریخ سے نہیں ملتا بھارت کے سابق صدر ڈاکٹر راجندر پرسات کا کول ہے کربلا کے شہیدوں کی کہانی انسانی تاریخ کی ان سچی کہانیوں میں سے ایک ہے جنہیں کبھی نہیں بھولایا جا سکیں گا نہ ان کی اثر آفرینی میں کوئی کمی آئے گی دنیا میں لاکھوں کروڑوں مرد اور عارتیں اس سے متاثر ہیں اور رہیں گے شہیدوں کی زندگیاں وہ مشعلے ہیں جو صداقت اور حریت کی راہ میں آگے بڑھنے والوں کو راستہ دکھاتی ہے ان میں استقامت کا حصلہ پیدا کرتی ہے ایک عیسائی دانشور ڈاکٹر کرسٹوفر اپنی آرزو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کاش دنیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام ان کی تعلیمات اور مقصد کو سمجھے اور ان کے نقشے قدم پر چل کر اپنی اصلاح کرے ہندوستان کے روحانی لیڈر گاندی جی کہتے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ اسلام کا پھیلاؤ اس کے ماننے والوں کی تلوار کے زور پر نہیں امام حسین کی عظیم شہدت اور قربانی کی وجہ سے ہوا مشہور افسانہ نگار منشی پر امچند لکھتے ہیں مورکہ کربلا دنیا کی تاریخ میں پہلی آواز ہیں اور شاید آخری بھی ہو جو مظلوموں کی حمایت میں بلند ہوئی اور اس کی صدائے بازگشت آج تک فضائے عالم میں گنج رہی ہے ایک سکھ لیڈر سردار کرتار سنگھ اپنے احساسات یوں بیان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کے بہترین اصول پیش کیے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی قربانی اور شہدت سے انہیں زندہ کر دیا ان پر ہدایت کی مہر لگا دی حسین کا اصول اٹل ہے جی بی ایڈوارڈ کا کہنا ہے تاریخ اسلام میں ایک باکامال ہیرو کا نام نظر آتا ہے جس کو حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہا جاتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا بیٹا لا تعداد صفات ہوا اور صاف کا مالک ہے جس کے عظیم عالی کردار نے اسلام کو زندہ کیا اور دین خدا میں نئی روح ڈال دی حق تو یہ ہے کہ اسلام کا یہ بہدر میدان کربلا میں چجات کے جوہر نہ دکھاتا اور ایک پلید و لئین حکمران کی اطاعت قبول کر لیتا تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نقشہ کچھ اور نظر آتا انسانیت کا نشان تک دکھائی نہ دیتا ہر جگہ وحشت و بربریت اور درندگی نظر آتی جے اے سیمسن کہتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قربانی نے قوموں کی بقا اور جہاد زندگی کے لیے ایک ایسی مشل روشن کی جو رہتی دنیا تک روشن رہے گی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے عیسائی مبلگ ڈاکٹر ایڈ ڈبلیو بی مورنیو نے یوں ازار خیال کیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں صداقت کے اصول پر سختی کے ساتھ کاربند رہے اور زندگی کی آخری گھڑی تک مستقل مزاج اور اٹل رہے انہوں نے زلت پر موت کو ترجی دی ایسی روحیں کبھی فنہ نہیں ہو سکتی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں آج بھی انسانیت کے رہنماؤں میں بلند مقام رکھتے ہیں مہاراج جو اور بند سرنٹوڑ سنگ کہتے ہیں قربانیوں ہی کے ذریعے تہذیبوں کا ارتکہ ہوتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قربانی نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک قابل فخر کارنامے کی حیثیت رکھتی ہے انہوں نے جان دے دی لیکن انسانیت کے رہنماؤسلوں پر آج نہیں آنے دی دنیا کی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قربانی کے زیر قدم امن اور مسرت دوبارہ بنینو انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں بشرتیے کہ انسان ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے دہلی یونیورسٹی کی پروفیسر گوپی چند نارنگ اپنی کتاب سہنے کربلا بطا اور شہری استعارہ میں لکھتے ہیں رائے حق پر چلنے والے جانتے ہیں کہ سلات عشق کا وضو خون سے ہوتا ہے اور سب سے سچی گوائی خون کی گوائی ہے تاریخ کے حافظے سے بڑے سے بڑے شہینشاہوں کا جہو جلال شکوا وہ حیروت شوقت وہ حشمت سب کچھ مٹ جاتا ہے لیکن شہید کے خون کی تابندگی کبھی مان نہیں پڑتی اسلام کی تاریخ میں کوئی قربانی اتنی عظیم اتنی عرفہ اور اتنی مکمل نہیں ہے جتنی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کربلا کی سرزمین ان کے خون سے لولوہان ہوئی تو در حقیقت وہ خون ریت پر نہیں گرا بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین ابراہیمی کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لئے سینج گیا وقت کے ساتھ ساتھ یہ خون ایک ایسے نور میں تبدیل ہو گیا جسے نہ کوئی تلوار کٹ سکتی ہے نہ نیزہ چھیت سکتا ہے اور نہ زمانہ مٹا سکتا ہے اس نے اسلام کو جس کی حیثیت اس وقت ایک نوخیز پودے کیسی تھی استحقام بکشا اور وقت کی آندھیوں سے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا